بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین بالقاسم محمد سم السلام و السلام علی الامام الحق بالحق مالحق الالحق علالحق وسیع الرسول وبعب علم الرسول اعنی علی ابن عبی طالب لاما صلح علی و اہل بیت الطیبین الطاہرین الماسومین اما بعد فقط خال اللہ عز وجل في کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علی عجرا الا المبدت فی القربہ صلوات پڑے گا دعا کرتا ہوں پروردگار عالم برعوم مخفور بانی فرشعظہ جناب موری دوسرین صاحب کے درجات بلند فرمائے آپ سب جو اس فرشعظہ پر آئے ہیں خودہ بند عالم آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں مجھے نہیں معلوم کہ کیا انتظامی معاملات ہیں لیکن میں کیونکہ بائیس گھنٹے کا سفر کر کے کراچی سے پہنچاؤں اور اس کے بعد جام پور ہے اور پھر دوبارہ ملتان ہے لیکن بہرحال جتنی دیر آپ کے خدمت میں ہوں مجھے بتائیے گا کہ آپ میرے ساتھ ہیں ایک دفعہ اگر یہ پیچھے والے افراد ایک سلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں گے تو ایک مجلس کا محول ہو جائے گا اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ محمد محمد یہ مجلس اضافہ فاطمہ دسترخان حضرت فاطمہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے توجہ ہے آپ کی اس مجلس امام حسین میں جو آپ صرف اس لیے فرشعظہ بچھاتے ہیں کہ امام حسین سے محبت کرنے والا امام حسین سے عشق کرنے والا امام حسین کا چاہنے والا فرشعظہ حسینی پر آ جائے تو جب آپ مجلس امام حسین کرتے ہیں تو ہر شخص جو امام سے محبت کرتا ہے جو امام سے عشق کرتا ہے وہ فرشعظہ حسینی پر آ جاتا ہے لیکن ہر شخص اس فرش پہ نہیں آتا جس مجلس کو آج آپ نے بچھایا ہے توجہ فرمانی آپ نے جب آپ امام حسین کے نام پہ مجلس کرتے ہیں تو ہر شخص اس مجلس میں آ جاتا ہے لیکن آپ جب جناب فاطمہ کے نام پہ مجلس کرتے ہیں تو فقط وہ آتا ہے جس کا غدیر سے تعلق ہو فقط وہ آئے گا جس کا غدیر سے تعلق ہو کیوں کہ یہ ایام یہ جو روز گزر رہے ہیں یہ جو دن گزر رہے ہیں یہ کوئی معمولی دن نہیں ہے یا ان ایام کو کہا جائے ایام فاطمیہ جس انوان کے ساتھ منایا جا رہا ہے لیکن اس کا ایک اور نام ہے اگر آپ توجہ فرمائیں ایک ایام فاطمیہ یعنی حضرت زہرہ کے ایام گزر رہے ہیں دوسرا اس کا نام ہے دفاع ولایت یہ جو روز گزر رہے ہیں یہ ولایت کے دفاع کی گزر رہے ہیں توجہ فرمائیں آپ کون کیوں کہ یہ جو قربانی دی گئی ہے یہ اس لیے دی گئی ہے آپ نے ہمیشہ سن رکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ پر ایک خاتون تھی انہوں نے سب سے پہلی قربانی دی محمد الرسول اللہ پر ایک شخصیت تھی جنہوں نے قربانی دی لیکن علیو الولی اللہ جو بچا کر نائی ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں توجہ فرمائیے گا یا علی میں زیادہ دیر آپ کی خدمت میں نہیں ہوں کوشش کروں گا جتنی بات میں یہ جو بچا کر بی بی لائی ہیں وہ علیو الولی اللہ ہے اور کس طریقے سے بچا کر لائی ہیں اور کون ہے علی کیوں بچا کر لائی ہیں اگر توجہ فرمائیں جب انسان ہر انسان اس دنیا سے جانے والا ہے جب انسان اس دنیا سے گزر جائے گا اس دنیا سے چلا جائے گا تو دو طرح کے لوگ ہیں جو اس دنیا سے گزرتے ہیں توجہ ہے آپ کی دو طرح کے لوگ ہیں جو اس دنیا سے گزرتے ہیں جب ان کی روح قبض ہوتی ہے تو یا روح قبض ہوگی تو روح قبض ہوتے ہوئے اس وقت ان کی روح مولا فرما رہے ہیں اس طرح سے قبض ہوگی کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ان کی روح نکل گئی سوچھو ہے ایک وہ لوگ ہیں دوسرے وہ لوگ ہیں کہ اتنی عذیت میں ان کی روح نکلے گی کہ انہیں باقاعدہ تکلیف ہوگی اور مصیبت کے ساتھ روح ان کے وجود سے نکلے گی مولا فرمانے وہ دوسرے لوگ ہیں پھر ایک صحابی آگے بڑا مولا کون سے لوگ ہیں کب پہلا وہ ہے کہ جو ہم اہلِ بیت سے محبت کرتا ہوگا پہلا وہ ہے جو ہم اہلِ بیت سے محبت کرتا ہوگا ہم متقی ہوگا عبادت گزار ہوگا ہم اہلِ بیت کا چہنے والا ہوگا جب اس دنیا سے جائے گا تو پتہ ہی نہیں چلے گا کیسے روح قبض ہوگئی کا مولا دوسرا کون ہے کا دوسرے جو ہیں وہ تین طرح کے لوگ ہیں یا مشرق ہوگا یا کافر ہوگا یا منافق ہوگا توجہ فرمائیے گا مولا نے کہا کون کون ہے مشرق ہے یا کافر ہے یا منافق ہے تین چیزیں بیان کر دیں توجہ ہے آپ کی جب تین چیزیں بیان کی تو پوچھا مولا وہ تین لوگ کون ہیں مولا فرمائیے گا مشرق وہ ہے جو لا الہ الا اللہ کا منکر ہو کافر وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کا منکر ہو اور منافق وہ ہے جو علی و علی اللہ کا منکر ہو یا علی اس کو اس علی و علی اللہ کو جو بچا کر لائی ہیں وہ حضرت زہرہ ہیں اور کیسے بچا کر لائی ہیں اور کون ہیں کہ رسول اللہ فرمائے ہیں فاطمہ بزت منی فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ میرا وجود ہے فاطمہ میرا حصہ ہے فاطمہ اس سے آگے فرمائے فاطمہ سیدت النساء العالمین اب اگر آپ نے توجہ کی تو میں آپ کے حوالے کروں فاطمہ رسول فرمائے ہیں کوئی معمولی انسان نہیں فرمائے رہا وہ فرما رہا ہے کہ جو اس دنیا پر رحمت بن کر آیا ہے توجہ ہے وہ فرما رہا ہے جو اس دنیا پر اللہ کا بنایا ہوا سب سے بڑا انسان ہے اللہ نے جسے سب سے زیادہ کرامات اور موجزات عطا کیے وہ محمد مصطفیٰ ہیں اب وہ رسول فرمائے ہیں کہ فاطمہ سیدت النساء العالمین میری بیٹی فاطمہ عالمین کے لئے سیدہ ہیں اب یہ عالمین کیا ہے کیا یہ امام بارگاہ حسینیہ عالمین ہے نہیں کیا یہ مان عمدانی عالمین ہے نہیں کیا یہ پنجاب عالمین ہے کیا پاکستان عالمین ہے کیا یہ دنیا عالمین ہے پھر عالمین کیا ہے جب آپ مسلے پر آتے ہیں اور نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین حمد ہے اس رب کی جو عالمین کا رب ہے کیا فرما رہے ہیں سیدت النساء العالمین فاطمہ عالمین کے لئے سیدہ ہے اس کا کیا مطلب جہاں تک پروردگار عالم کی عالمیت اور ربوبیت کے ساتھ جائے گی وہاں وہاں تک سیدہ سادانیت کے ساتھ جا رہی ہیں توجہ فرمائیے گا جہاں جہاں رب جا رہا ہے اپنی ربوبیت کے ساتھ وہاں حضرت زہرہ سیادت کے ساتھ جا رہی ہیں اس سیادت کو اس سیدانی کو لے کر بی بی اس مقام تک پہنچ رہی ہیں اب آپ نے توجہ فرمائی ایک شخص ہے کہ جو ایک راہ سے گزر رہا ہے ایک بیابان سے گزر رہا ہے اور وہ شخص کوئی معمولی شخص نہیں ہے وہ شخص وہ ہے کہ جس کو صرف یہ اعزاز ہے کہ امیر المومنین فقط حیدر ہیں توجہ کیجئے گا علی کے علاوہ یہ لقب پروردگار عالم نے کسی کو نہیں دیا امیر المومنین جب علی کی پیدائش ہوئی علی اس دنیا میں آئے ہیں توجہ فرمائیں علی جب اس دنیا میں آئے ہیں اور آغوش رسالت میں تھے تو آغوش رسالت میں جو چند سوال کیے ہیں ان میں سے ایک سوال یہ تھا نا کہ میں قرآن سناوں توریس سناوں زبور سناوں انجیل سناوں توجہ فرمائیے گا جب علی نے آغوش رسالت میں یہ سوال کیے تو کیا وہاں پر کچھ سنایا تھا جیسے ہی قرآن کا لفظ سنا تو رسول کہنے لگے اے علی قرآن سناو جبکہ یہ بات کیا ہے کہ قرآن نازل نہیں ہوا لیکن علی اسے کہتے ہیں جو اللہ کیاں سے پڑھ کر آئے اللہ جسے پڑھا کر وہاں سے بھیجے اسے علی کہتے ہیں اب آغوش رسالت میں ہے علی اور کہا قرآن سناو تو فرمانے لگے قد افلاح المومنون توجہ فرمائیے گا بے شک رسول کے سامنے علی کہہ رہے ہیں آغوش رسالت میں آنے کے بعد بے شک مومن وہ ہے جو کامیاب ہے فلا وہ مومن پائے گا جو کامیاب ہوگا مومن ہے جو کامیاب ہوگا جیسے ہی علی نے یہ آیت پڑھی تو علی کے چہرے کی طرف رسول نے دیکھا ہاں وہ مومن کامیاب ہوگا علی جس کے امیر المومنین علی تم ہوگے جس کے امیر علی ہوں گے وہ علی کامیاب وہ مومن کامیاب ہوگا اب علی ایک راہ سے گزر رہے ہیں اور علی کے ساتھ جو شخصیت ہے وہ ہیں ایک سلوات حدیع کریں ایک مرتبہ پھر باوازِ بلند سلوات حدیع کریں ایک مرتبہ پھر باوازِ بلند سلوات حدیع کریں اللہ علی محمد وآلہ اللہ اکبر اللہ محمد وآلہ اللہ اکبر اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی اللہ اللہ صلی اللہ محمد توجہ ہے آپ کی علی کون ہے جو امیر المومنین ہیں علی ایک راہ سے ایک راہ گزر سے گزر رہے ہیں اور گزرتے ہوئے علی کے ساتھ بھی کوئی شخصیت معمولی نہیں ہے علی کے ساتھ وہ شخصیت ہے جو اہلِ بیت میں جس نے اپنے آپ کو اتنا گم کر دیا کہ رہنے والے فارس کے تھے رزقین رسول نے اسے اہلِ بیت بنا دیا اتنا زیادہ جلوانِ سلمانِ فارسی نے اہلِ بیت سے اپنے آپ کو قریب کیا کہ منہ اہلِ بیت میں شامل ہو گئے حضرت نے خبر دی توجہ ہے میری جانب حضرت نے خبر دی سلمانِ فارسی کو آکے کہ اے علی ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرف کوئی خاتون ہے کوئی مستورہ ہے گریہ کر رہی ہے رو رہی ہے اور لگتا ہے کہ اس کا کوئی مر گیا ہے توجہ فرمائیں گا لگتا ہے کہ اس کا کوئی مر گیا ہے اب علی اس خاتون کے پاس پہنچے جیسے ہی پہنچے تو دیکھا کہ اس کے سامنے ایک لاش رکھی ہے ایک جسد رکھا ہے اور وہ لاش جوان کی لاش ہے توجہ فرمائیں وہ لاش جوان کی لاش ہے جب اس لاش کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ کس کی لاش ہے کا ایک سفر پہ نکلی تھی میرے ساتھ میرا بیٹا تھا جوان بیٹا تھا نہیں معلوم اس کی طبیعت میں کیا تبدیلی آئی اور اتنی طبیعت اس کی وگڑی کہ یہ اس دنیا سے چلا گیا اب یہ اس دنیا سے جا چکا ہے تو کہا کہ اچھا کہاں کے رہنے والی ہو اس نے اپنا مکمل گھر کا پتہ معلوم بتایا کہ میں وہاں کی رہنے والی ہوں اور چلی تھی اس سفر سے اب توجہ آپ فرمائیے گا کہنے لگی کہ تم کیوں آئے ہو کا ہم نے دور سے دیکھا ہم نے کہا تمہاری مدد کر دیں کہ کیا مدد سکتے ہو تو مولا نے فرمایا تمہارے بچے کو زندہ کر دوں توجہ فرمائیے گا ہے بی بی کی علی کی چہنے والی لیکن علی کو شکل سے پہچانتی نہیں ہے جانتی ہے کہ علی کون ہے لیکن علی کو شکل سے پہچانتی نہیں ہے کہ علی کیسے دکھتے ہیں علی کی شکل کیسی ہے علی کی صورت کیسی ہے یہ نہیں پہچانتی لیکن اتنا ضرور جانتی ہے کہ علی کی معرفت کیا ہے علی کس شخصیت کو کہا جاتا ہے جیسے ہی مولا نے کہا کہ تمہارے اس مردے کو اس بچے کو زندہ کر دوں تو کہنے لگی کہ یہ کام میرے علی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا یہ کام میرے علی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا اب مولا نے اسے بتایا نہیں کہ میں کون ہوں مولا نے دو رکد نماز ادا کی دو رکد نماز ادا کرنے کے بعد اس کے بچے کو ٹھوکر ماری جیسے ہی ٹھوکر ماری وہ زندہ ہوا اور زندہ ہونے کے بعد جیسے ہی اس نے علی کو دیکھا تو کہنے لگا السلام علیکہ یا امیر المومنین جیسے ہی زندہ ہوا تو کہنے لگا السلام علیکہ یا امیر المومنین اس کی ماں کہنے لگی کہ تُو نے بھی علی کو نہیں دیکھا تھا تُو بھی علی کو جانتا تھا پہچانتا نہیں تھا کبھی تُو نے علی کا چہرہ دیکھا نہیں تھا لیکن تُو نے کیسے سلام کیا ہے یہ تو میرے مولا کا لقب ہے کہ تمہیں یہ تو معلوم ہے میری ماں کہ میں ابھی مر گیا تھا اور مرنے کے بعد جیسے ہی میں مرا تو میرے سرانے جو شخصیت آئی تھی وہی علی تھا میرے سرانے جو شخصیت آئی وہی علی تھا اب اس علی نے مجھے وہاں جا کر کہا کہ اے اے بندے تیری ماں نے ہم سے مانگا ہے جو ہم سے مانگتا ہے ہم اسے عطا کرتے ہیں جا پلڑ جا زندگی میں ایک سر بات حدیعہ کریں باوازہ بلن محمد باعلی یا علی یہ ہے علی اور اب سنیے گا کہ کون ہے علی کہ جب علی اس توجہ ہے میری جانب جب علی اس دنیا میں آنے والے تھے نزدیک تھا کہ علی اس دنیا میں آئیں گے تو جب اپنی ماں حضرت فاطمہ بنت اصد کی شکم میں تھے تو ایک روز کیا ہوا توجہ میری جانب رکھنی ہے ایک روز کیا ہوا کہ علی اپنی ماں کے شکم میں موجود ہیں اور کس طریقے سے یہ شجرہ تیبہ چلا ہے جسے قرآن نے شجرہ تیبہ کرار دیا ہے کہ اپنے ماں کے شکم میں علی موجود ہیں حضرت فاطمہ بنت اصد کے اور سلسلہ یہ ہے کہ جیسے ہی رسول اللہ سامنے آتے ہیں فاطمہ بنت اصد اصد رشتے میں چچی لگتی ہیں توجہ ہے آپ کی رشتے میں چچی لگتی ہیں لیکن جیسے ہی رسول سامنے آتے ہیں فاطمہ بنت اصد اٹھ کر استقبال کرتی ہیں اٹھ کر استقبال کیا لوگوں نے دیکھا گھر بالوں نے دیکھا کہ اٹھ کر استقبال یہ تو چچی ہیں اور اعلان رسالت نہیں کیا ہے ابھی تک رسول نے اعلان رسالت نہیں کیا ہے ورنہ یہ نبی تو وہ ہے جو فرما رہے ہیں کہ جب آدم آب و گل میں تھے اس وقت میں نبی تھا یہ نبی بعد میں نبوت کا اعلان بعد میں ہوا ہے لیکن یہ نبی تو پروردگار نے جب سے خلق کیا ہے یہ نور نبی ہے اب بی بی جب کبھی رسول کو آتے ہوئے دیکھتی ہیں اٹھ کر استقبال کرتی ہیں کھڑے ہو جاتی ہیں سب لوگوں نے دیکھا کہ یہ کیا ماجرہ ہے ہمیں سمجھانے کے لیے ہم تک پہنچانے کے لیے ہمیں بتانے کے لیے حضرت ابو طالب آگے بڑے اے فاطمہ بنت اصد اے میری زوجہ یہ رشتے میں تمہارا بھتیجہ لگتا ہے لیکن تم اٹھ کر اس کا استقبال کر رہی ہو یہ طریقے کار کیا ہے جبکہ کچھ روز پہلے سے تم اس طرح استقبال محمد نہیں کرتی تھی کچھ روز پہلے تم اس طریقے سے استقبال نہیں کرتی تھی یہ کیا وجہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم مجھے اختیار نہیں رہتا میرے اندر اتنی قوت نہیں رہتی کہ جب یہ آتا ہے تو میں کھڑے ہونے پر مجبور ہو جاتی ہوں توجہ کی آپ نے اب روایات دو طرح کی ہیں کہ یا تو کچھ مردوں کو مہین کیا جو گھر کے مرد تھے محرم مرد تھے یا کچھ خواتین کو مہین کیا لیکن بہرحال لوگوں نے ایک جانب سے اس دائیں جانب ستھاما ایک بائیں جانب ستھاما ہمیں کچھ سمجھانے کے لیے اور کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ جب ایک شخص نے آ کر خبر دی کہ محمد گلی میں داخل ہوئے ہیں اور گھر کی جانب آ رہے ہیں جیسی محمد سامنے آئے فاطمہ بنت اصد کھڑی ہوئی ایسی کھڑی ہوئی کہ جتنے لوگوں نے تھاما ہوا تھا وہ سب گر گئے جب وہ سب اپنی اپنی جانب گر گئے اور فاطمہ بنت اصد کھڑی ہو گئی تو لوگوں نے پوچھنا شروع کیا جب محمد آتا ہے مجھے کھڑے ہونے پہ مجبور کرتا ہے کیا مطلب علی اسے کہتے ہیں جو شکم مادر میں ہو اور احترام نبی کرے علی وہ ہے جو شکم مادر میں ہے اور احترام نبی کر رہا ہے ایک روز جناب رسول اللہ قلٹ کر گھر آئے زمانہ ہے حضرت ختیجہ کا زمانہ حضرت ختیجہ نے جب رسول سے شادی ہوئی تو سارے لوگوں نے قطع تعلق کیا اعلان ہوا کہ یہ اس رسول کی زوجہ ہو چکی ہے جو اللہ کا اعلان کرتا ہے جو اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کرتا ہے سب نے قطع تعلق کیا رشتدار حضرت ختیجہ سے دور ہو گئے سب لوگ دور ہو گئے تو حضرت ختیجہ جو باہر رسول سے کہتی تھی کہ آپ باہر تبلیغ پر جاتے ہیں میرے ساتھ کوئی نہیں ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے اور میں کس سے رابطہ کروں کس سے اپنا وقت کیسے میرا وقت گزرے گا تو کچھ روز جب گزر گئے تو ایک وقت جب رسول پلٹ کر گھر آئے اور کہنے لگے کہ تمہیں عذیت ہوتی ہوگی تم اکیلی ہو کہ اب میں اکیلا پن محسوس نہیں کرتی توجہ فرمائیے گا اب میں اکیلا پن محسوس نہیں کرتی کہ اکیلا پن محسوس نہیں کرتی کیا مطلب تم سے تو سب نے قطع تعلق کیا ہے کوئی تم سے ملتا نہیں ہے کوئی تم سے ملاقات نہیں کرتا یہ کیا بات کر رہی ہو کہ جب سے یہ بچی فاطمہ میرے شکم میں ہے یہ فاطمہ مجھ سے شکمِ مادر میں بات کرتی ہے یعنی کون ہے فاطمہ جو شکمِ مادر میں بات کرے اور کون ہے علی جو شکمِ مادر میں تازیمِ نبی کرے اس طریقے سے نہیں کہا گیا یہ کف ہیں یعنی فاطمہ اور علی برابر ہیں فاطمہ اور علی جو کہا گیا ہے کہ یہ کف ہیں اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا کون ہے ایسا کہ جو فاطمہ جیسا ہے کون ہے ایسا جو فاطمہ جیسا ہے فاطمہ وہ یکتہ بی بی ہے کہ کوئی فاطمہ جیسا نہیں ہے توجہ کی آپ نے اب وہ روایت سنیے گا جو امامِ باقر نے اپنے عظیم صحابی سے نکل کی جابر ابن عبداللہ انصاری سے اور روایت نکل کرتے ہوئے مولا فرما رہے ہیں اے جابر جب محشر ہوگا محشر کے اندر سارا عالم آ جائے گا توجہ ہے آپ کی محشر کے اندر سارا عالم آ جائے گا سارا عالم آنے کے بعد یعنی حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک تمام نبی موجود ہوں گے تمام وسی موجود ہوں گے تمام اولیاء موجود ہوں گے تمام مخلوقات موجود ہوں گی یعنی عالمین میں جتنی مخلوق پربردگارِ عالم نے خلق کی ہے وہ ساری مخلوق محشر میں موجود ہوگی کچھ خواتین کے علاوہ توجہ رکھیے گا کچھ خواتین کے علاوہ سب کے سب عالم میں موجود ہیں کا کون سے عالم میں موجود ہیں کہ جس عالم میں جس محشر میں ساری مخلوقات ہیں سوائے چند خواتین کے اعلان ہوگا اے رسول خدبہ سناؤ رسول اللہ خدبہ سنائیں گے تو علی پکار کر کہیں گے ہم نے اس سے پہلے ایسا خدبہ نہیں سنا مولا علی خدبہ سنائیں گے سارے آئمہ خدبہ سنائیں گے اور اس کے بعد اعلان ہوگا کہ سب موجود ہیں سوائے چند خواتین کے اعلان ہوگا کہاں ہیں ختیجہ جناب ختیجہ وارد محشر ہوں گی پھر اعلان ہوگا کہاں ہیں ام کلسوم حضرت موسیٰ کی بہن ام کلسوم وارد محشر ہوں گی پھر اعلان ہوگا کہ کہاں ہیں مریہ مسارہ مریہ مسارہ وارد محشر ہوں گی اور پھر اعلان ہوگا ائی نائین فاطمہ زہرہ کہاں ہیں فاطمہ زہرہ فاطمہ ظہرہ وارد محشر ہوں گی اب آپ توجہ فرمائیے گا آپ نے بچپنے سے اپنے ذاکرین اور علماء سے اس کو سنا کہ جب کبھی رسول آتے تھے تو فاطمہ استقبال رسول میں کھڑی ہوتی تھی لیکن یہ کیفیت تو ہر گھر میں دیکھی جاتی ہے توجہ فرمائیے گا یہ کیفیت میری ماں بہنیں تشریف فرما ہیں یہ کیفیت تو ہر گھر میں دیکھی جاتی ہے کہ جب باپ داخل ہو تو بچی استقبال کے لئے کھڑی ہوتی ہے یہ تو ہر گھر کی کیفیت ہے نا لیکن یہاں کیفیت الگ ہے جب فاطمہ آتی ہے تو رسول اٹھ جاتے ہیں اور صرف رسول اٹھتے نہیں ہیں اٹھ کر ہاتھوں کا بوسہ دیتے ہیں ہاتھوں کا بوسہ نہیں دیتے اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں اپنی جگہ پر بٹھانے کے بعد خود الگ جگہ پر بیٹھتے ہیں فاطمہ کو اس جگہ بٹھاتے ہیں جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے یعنی ایک محفل میں جہاں سب سے بڑا مقام رسول کا ہے رسول یہ بتا رہے ہیں اگر میرے بعد کسی کا مقام ہے تو وہ فاطمہ ہے فاطمہ ہے جو میرے بعد جس کا سب سے بڑا مقام ہے اور کون ہے فاطمہ کہ جب امام حسن سے بارہا سوال ہوا مولا کون سی مصیبت آپ پر گزری مولا کون سی مصیبت آپ پر گزری تو مولا نے بہت ساری مصیبتوں کا ذکر کیا مولا نے ہر مصیبت کا ذکر کیا میں کچھ روز قبل میرے بزرگوار مریض صاحب کو علم ہے کہ میں عمرے سے واپس آیا ہوں جب عمرے پہ گئے اور مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ پہنچنے کے بعد ایک جانب وہ روزہ ہے رسول اللہ کا جس پر ہزاروں روشنیاں موجود ہیں ہزاروں چراغاں موجود ہیں ہزاروں لوگ رسول کے قبر اتھر کے پاس اپنے آپ کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک اجتہام کی کیفیت ہے خدا آپ سب کو زیارت کروائے جب آپ جائیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ ساری دنیا کھچی چلی جا رہی ہے رسول کے روزے کی جانب لیکن جب اپنی گردن کو کچھ دائیں جانب بھما کر دیکھیں تو ایک ویرانہ ہے جسے بقی کہتے ہیں جس بقی میں زیارت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے وہاں فاطمہ موجود ہے وہاں قبر فاطمہ ہے مولا کون سی مسئیبت آپ پہ گزری مولا نے ساری مسئیبتوں کا ذکر کیا کہا کہ بس ایک مسئیبت ایسی ہے جو میری سب سے بڑی مسئیبت ہے کہ کون سی مسئیبت ہے کہ میں کم سن تھا میں چھوٹا تھا میری عمر کم تھی میں مدینے کی ایک گلی سے گزرا میرے ساتھ امہ ظہرہ تھی ایک ظالم نے میرے سامنے میری ماں پر ہاتھ اٹھایا مجھ سے برداش نہ ہوا حسن کے لیے یہ سب سے بڑی مسئیبت ہے خدا کوئی غم نہ دے ہر مجلس میں ذاکرین کہتے ہیں کہ بقیہ چھوڑ کے فاطمہ آئی ہیں میرا دل کہتا ہے آج حسین کربلا چھوڑ کر آئے ہیں آؤ میری ماں کے چاہنے والوں مجھے پرپرسہ پیش کرو کون ہے حسین کہ جب وسیعتیں شروع کی سنیں گے آپ کے گھر میں ہر کوئی مریض ہوتا ہے جب اس دنیا سے جانے والا ہو اور وہ مریض مریضہ ہو وہ خاتون ہو اور وہ خاتون ماں ہو اور وہ ماں بھی فاطمہ ہو اور اس کے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہوں اور وہ بچے کوئی معمولی بچے نہ ہوں وہ بچے بھی حسن و حسین ہوں تو کیا کیفیت ہوتی ہے کہ جب جانے والی ہو اور طبیعت میں بہتری آ جائے کچھ طبیعت بہتر ہونا شروع ہو جائے کچھ طبیعت میں ایسی بہتری آئے کہ بچے خوش ہوں ایک روز علی داخلے گھر ہوئے جب گھر پر پہنچے جیسے ہی قدم باہر رکھا جیسے ہی قدم اندر رکھا گھر کے تو کیا دیکھا کہ ایک پاؤں کو ایک قدم کو حسن نے تھاما دوسرے قدم کو حسین نے تھاما اور تھامنے کے بعد مسکرانے لگے کہ ان کی ماں مریضہ ہے کئی روز سے فاطمہ مریضہ ہے یہ مسکرا کیوں رہے ہیں کہا کہ اے بابا ہم اس وجہ سے مسکرا رہے ہیں کئی روز بعد کئی دن بعد امہ زہرہ نے اپنے ہاتھ سے ہمیں غزل دیا ہے کئی روز بعد کئی دن بعد فاطمہ نے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا ہے سن لی آزاداروں آپ نے لیکن علی یہ نہیں سن سکے علی وہ علی جس نے خیبر فتح کیا روایت یہ کہتی ہے کہ علی اپنے گھڑنوں کے بل بیٹھے اور خیمہ فاطمہ میں گھڑنوں بل چلنا شروع کیا اے فاطمہ کیا ہوا بس علی میں رخصت ہونے والی ہوں بس علی میں رخصت ہونے والی ہوں بی بی نے وسیعتیں شروع کی میرے بابا یہ روایت پڑھتے تھے کہ جب بی بی نے وسیعتیں کرنا شروع کی تو وسیعت کرتے کرتے بی بی نے کہا کہ اے علی جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو رات کی تاریکی میں میری قبر پر آنا اور قرآن کی تلاوت کرنا ہر روز علی قبر فاطمہ پہ جاتے قرآن کی تلاوت کرتے ایک روز کیا ہوا قبر فاطمہ ہلنے لگی آواز ولن ہوئی اے علی قرآن کو رکھئے ذرا گھر جائیے میرا حسین پیاسا ہے عالم خواب میں حسین کو پیاس لگی ہے میں کہوں گا مولا بی بی چند وقت کی پیاس ورداش نہ ہوئی کربلا میں تین دن کا پیاسا اُس ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجُونَ موسیقی موسیقی